ہیلو فرینڈس اس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو میں فرینڈس ہم جانیں گے کہ ہم دسمیں کے بعد یا آٹھمیں کے بعد یا یوں کرلے پانچمیں کے بعد ہی ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں کمائی ہونے لگے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری پڑھائی بھی چلے تو دونوں باتیں ہم کیسے جانیں گے اور کیسے ہینڈل کریں گے اور کیسے اس میں سکسیسفل بنیں گے جاننے کے لئے فرینڈس پورا ویڈیو سورو سے لے کے ان تک دیکھتے رہے گا سنجے سنگھ انڈیا جو کیسے ٹی بی جانکاری کے انصار بتا دیں گے اس میں کیریئر سے ریلیٹڈ بہت سارے ویڈیوز پبلیسٹ کیے جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے دھیر سارے ویڈیوز اپلوڈ کر رکھے ہیں تاکہ آپ لوگ اس پہ جیدہ سے جیدہ فائدہ اٹھا سکیں تو آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں یوٹیو پر جائیں گے اور بس سرچ کر دیں گے سنجے سنگھ انڈیا جو کیسے ٹی بی اور سارے ویڈیوز چلے آئیں گے تو دیکھئے فرینڈس اگر آپ سورو میں ہی کمانا چاہتے ہیں جیسے سورو میں ہی زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بس ایک ہی طریقہ ہے کہ بھائی آپ جلدی سے جلدی بیجنس میں چلے آئیں اب بیجنس بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فیجکل بیجنس ایک ہوتا ہے ڈیجٹل بیجنس دوہی طرح کے بیجنس ہوتے ہیں جو چاہتا تھا فیجکل بیجنس اس طرح کے بیجنس ہوتے ہیں جس میں آپ جاکر مینویلی ورک کرتے ہیں مینویلی مطلب ساری ریکروپ سے یوں کہلیں یا کہتے ہیں یوں کہلیں کہ آپ فیلڈ ورک کرتے ہیں تو اس کو مینویل بیجنس کہا جاتا ہے مطلب تھوڑا سا بھی سری ریل رول کر یہاں وہاں پہنچے تو سمجھ لیجئے کہ مینول ورک ہوتا ہے اب ڈیجٹل ورک ایسے ورک ہوتے ہیں جن کو آپ پرفارم کر سکتے ہیں سیٹنگ ایٹ ون پلیس اب وہ ون پلیس چاہے آپ کا آفیس ہو سکتا ہے چاہے آپ کا گھر ہو سکتا ہے گھر کو بھی آپ اپنا آفیس بنا سکتے ہیں تو دیکھئے فرنس اگر آپ پچمی آٹھمی یا چوتھی بات کلاس چوتھی میں ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ارننگ کرنا شروع کر دیں تو اس کے لئے آپ کو ڈیجٹل وزنس کا سہارہ لینا پڑائے گا آپ فیجکل وزنس بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا تھوڑا سا اس میں اتنا میچیورٹی نہیں ہوتی ہے اس ایج میں مطلب چوتھی پچمی چھٹمی ساتمی اٹھمی نومی دسویں گیرہمی برہمی اس طرح کی ایج میں بیسکلی دسویں سے پہلے کی ایج میں اتنی میچیورٹی نہیں ہوتی کہ آپ جیدہ سے جیدہ ارنک کر سکے with the health of the physical business کیونکہ اس میں تھوڑا سا social barrier بھی جھلنا پڑتا ہے لوگوں کو سمجھنا پڑتا ہے سمجھانا پڑتا ہے تو اس میں دھیر ساری marketing dealing کرنی پڑتی ہے اور بات کے والے اتنے ہی نہیں ہیں آپ کو خود پڑھنا بھی ہے تو اس کے لئے چاہیے کہ آپ digital business کا سہارا لیں تو اب بھائی digital business کیسے کریں اور اس سے کیسے پیسہ کمائے جا سکتا ہے اس کا ایک طریقہ میں نے یہاں پر بتایا ہے جو آج کل میں بتا رہا ہوں لوگوں کو تو playlist پر چلے جائیں گے اب کھول دیکھیں یہ playlist پر ہم نے click کر دیا اوپر آپ دیکھی رہوں گے اور یہاں پر میں نے بھی حالی میں یعنی یوں بل لیں تو اسی اسی 2019 میں ہاں کچھ ہمیں نے بیڈیو سے لوٹ کر رکھے تھے چلی میں دوسرا چیہ چلایا میں آپ کو دکھاتا ہوں don't worry تو یہ playlist پر ہم چلے آئیں گے اور یہاں پر جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں how to make money online اس اپسان کو اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو بس یہاں پر آپ کو click کر دینا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر seven جو ویڈیوز ہیں وہ ہیں تو اس میں آپ جان سکیں گے کہ یوٹیوب سے آپ کو کیسے income generate کرنا ہے تو اوہ آئیڈیا آپ یہاں سے لے سکتے ہیں بالکل seven ویڈیوز میں نے بنائے تو آپ جا کر دیکھیں کسی بھی student کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا کہ وہ online earning کریں میں یہ نہیں کروں گا this is only one source making the money online there are numerous platforms بہت ہی جیدہ platform from where you can make the money online تو اس میں لیکن میں نے بس کیول یہاں پر جو specified کیا ہے جو میں نے بتایا ہے youtube کے طور کچھ لوگ سوچتے ہیں بہت ہی minimum margin ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کے depend کرتا ہے کی آپ کا content کیسا ہے content view کیسا ہے کیا سب کھیل view کا ہے view جیتنا زیادہ آئے گا اتنے زیادہ ads آئیں گے اسی آئیں گے اس پر زیادہ آئی گیا ہوگا وہ زیادہ مہنگے والے ads آتے ہیں اور اگر 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 اس پر بہت زیادہ نہیں کم rate کے ads آتے ہیں اب اس کا مندلہ بھی نہیں کہ آپ کو ٹیکنیکل بنے جنکاری نہیں آپ جھوٹی اس میں جائے کر اپنا مات حق پا رہے ہیں تو ٹیکنیکل چینل پہ بھی زیادہ نہیں آتے سب سے بڑی دکت یہ ہے اور آج کل تو یوٹیو پر جو پیپل ہوئے ہیں وہ کیا کرے ہیں اس پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں اور کریئر اجما رہے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ آج کل تھوڑی سے earning ڈاؤن ہو گئی ہے تو آپ کیا گیا انڈ سوان اس کے لئے بہت زیادہ آپ کا دوڑنا کدنا تو نہیں تو اس طرح سے چیزیں آپ کی ترنت بن جاتی ہیں تو میں دیکھئے میں کلک کر دکھاتا ہوں یہ ہے دیکھ رہے کل میں ساتھ ویڈیو سبنا کر رکھے کہاں سے آپ کو فوٹو لینی ہے کیسے آپ کو اپلوڈ کرنا ہے اور لاکھوں کئی لاکھ کما سکتے ہیں کمانے والے کماتے ہی ہیں بس بیوز آنے چاہیے روز دو دو لاکھ بیوز آ جائے تو سمجھ لیے بہت ہی زیادہ جورت سے زیادہ کمال لیں گے اب سمجھ لیے کہ اگر تیس لاکھ آپ کے چینل پر بیوز جو اتنا ارن کر سکتے ہیں کہ جو سمسون کا نش ٹی موبائل ہے سمسون جی سی سی من کا اس کو قریب 10-12 موبائل آرام سے کھر سکتے ہیں اگر مال تیس لاکھ بھی آگے وہ بھی بس سیمپل چینل آپ کا فانی انٹین منٹ انٹین منٹ کا چینل تو اس سکتے ہیں that's why تو اس طرح سے دیکھو آر آن لائن ہے آپ اس کے دیار مطلب بہت سکتے تو چونکہ میں نے کافی ڈیپت میں بتا دیا ہے کیا کھیل ہے تو آپ اس میں آجمائیں مجھے نہیں لگتا کہ سب کرنے کے بعد آپ خالی بیٹھے رہیں گے دیکھئے ٹارگیٹ اپنا سورو میں سیٹ کر لو چھوٹی پچھویں چھٹی میں مطلب اگر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کچھ دیماغ میں لگ ہی رہا ہوگا مطلب کیا چل رہا ہے ایک چھوٹی میں جو فارین میں ٹرین خاص کر کے یو ایس ای اور یو کے یوروپیان جون جو ہے نا یوروپیان جون جو ہم لوگ ایسی ایسی جون میں رہتے ہیں اور یوروپیان جون جو جس میں یو ای کناڈا جرمنی فرانس اٹلی اس طرح کے جو ڈبلاب کنٹری ہے وہاں پر جو ٹرین چلتا ہے وہی ٹرین اپنانا پڑتا ہے تو وہاں پر مطلب کہ ایک جمانے سے ٹیکنیکل ٹائنگ پرول بہت ہی سٹرانگ لی ہیں اور یہ اس طرح جو بیان کنٹری کے لوگ ہیں یعنی جو اپنے دیس بہار کے لوگ انڈیا میں سپٹوئر کی ڈیمان بہت اچھی ہے بہت ہی اچھا مطلب ہوتا تو ہے لیکن بس جو سپٹوئر کا جو اصل بیلٹ چھتر ہے وہ بس ایمی اچھی ہے مہاراشترا یا تھوڑا بہت ریس آف دا پروگریس منٹ تو مطلب اس طرح سے ہے تو اس طرح سے میں بتا رہا تھے بھائی جو بات ہوتی تو وہ ہی کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں جو ٹرینڈ چل رہا ہے تو بیٹر رہتا ہے تو اپنی پڑھائی لکھائی بھائی آپ اپنا جاری کی رہی اور اپنے آپ کو کیسے مینیج کر سکتے جب مینیج نہیں کر پا رہے ہیں تو اس سٹڈی کا مطلب کیا رہ گیا کیونکہ دیکھو اپنی کمیوں کو تھوڑا سا دور کرنے کے لیے ہمیں ایجوکیشن کا سہارہ لیتے ہیں اپنے لائیف اسٹائل کو ایک اچھا آیام دینے کے لیے اور اندائق ہو جاتا ہے تو ایجوکیشن کا مطلب میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دیا ہے اب آپ کتنا سمجھتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہیں تو پلی لیسٹ آپ دیکھتے رہیے جیسے میں دھیر ساری چیزیں ڈال کر رکھی ہیں پلی لیسٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آگا کیونکہ میں پڑھائی لکھائی کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ یہ ہو گیا آپ کا بیسٹ سٹوڈی ٹول گری جوشن کے بات کیا کریں بغیرہ بغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ لیٹس جن جن کری پسند آئی ہوگی اور اسے یار میں دیکھتا ہوں کہ اس پر کوئی لائک نہیں آتا ہے پتا نہیں کیوں سیئر ویڈیو اگرہ نہیں ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا یار کہ کیا ویڈیو بناوں جب کچھ ہوتا ہی نہیں سا لوگ پسند نہیں کرتے ہیں تو خیر میں تو بناتا رہوں گا بھائی اب آپ شیئر نہ کریں تو آپ کی مجھ سے شیئر کر دینے سے فائدہ رہتا ہے کہ ویڈیو کی ریچ بڑھ جاتی ہے لوگوں کو زیادہ نولیج مل جاتا ہے آورنیس میں چیزیں آ جاتی ہیں نولیج باٹنے سے نولیج بڑھتا ہے تو اس ویڈیو